رحمت اللہ جیل وارڈن 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی اس سے ایک روز پہلے میں حسب مبول غازی رحمت اللہ علیہ کی کوٹری کا پہراد دے رہا تھا پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا مڑ کر دیکھتا ہوں کہ غازی رحمت اللہ علیہ کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے اتنی میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا ہے چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی رحمت اللہ علیہ کی کوٹری کی طرف بھاگا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسہور کن خوشبوں سے معتر اور منور تھا غازی رحمت اللہ علیہ حالت سجدہ میں زاروں کا تار رو رہے تھے تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا پھر میں نے ارض کیا غازی رحمت اللہ علیہ صاحب یہ کیا ماجرہ تھا غازی رحمت اللہ علیہ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا میں نے پھر ارض کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں بہرحال غازی رحمت اللہ علیہ نے میرے بے حد اسرار پر فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل فانسی ہو رہی ہے میری دل جوئی اور حوصلہ فضائی کے لیے شاف محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں فانسی کا خوف تو نہیں ہے میں نے ارض کیا حضور بلکل نہیں فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو میں پھر ارض کیا حضور نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں پھر آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا فانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں میں فانسی کا پندہ چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا میں تمہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ یا جمائین اور فرشتوں کہ ہمراہ حوضہ کوسر پر تیرا استقبال کروں گا یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا سلہ